مارننگ جی ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں جی آپ لوگ آج جمعہ مبارک جمعہ ہے اور شیپے برات کی آج رات ہے عبادت کی رات ہے تو آپ سب نے عبادت بھی کرنی ہے اور پوری امتیں مسلمان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے اور میرے لیے دعائیں کرنی ہے میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعائیں میں یاد رکھوں گی ٹیک ہوگا جی یہاں ہو رہا ہے جی ناشتہ یا لنچ یا برنچ جو بھی کہہ لیں کیونکہ ایک کپ چاہ اور ایک بوائل صبح میں نے ساتھ بجے بچوں کے ساتھ ہی کیا تھا جب وہ سکول گئے تھے اب ساڑے بارہ بچ گئے تھے تو میں نے کہا اسی ہی کھا لیتی ہوں بریانی ہے اور ساتھ سی کباب ہے تو میں اسی کو انجوائے کرنی ہوں ساتھ چاہے ہے اس کے بعد پھر بس بچے آ جائیں گے ان کو لنچ کرواؤں گی اور پھر ہاپ سو کے آج میری ہلپر بھی آ جائے چھٹیوں سے واپس تو واشنگ کریں گے اور بس پھر کھانا شام کو میں نہیں بناوں گی سالن پڑے میں چنے کے سالن بھی ہے اور چکن چو لیپٹ آور دعوی سے بچ گیا تھا وہ بھی ہے کل والا اور بس وہ ہی ہم کھائیں گے اور پھر رات کو کرنی ہے عبادت اور بس یہی آج کی روٹین ہے میں نے شاور لے لیا ہے مجھے کیوٹکس جنر ریموو کرنی ہے اور اس کے بعد جی سرعت کاف کی تلاوت کروں گی پھر زہر کی نماز ادا کروں گی تو جمعی والے دن ہاں تھوڑا سا بیزی ہوتا ہے کیونکہ ویسے تو میں نمازیں ساری پڑھنی چاہیے بر جمعی والے دن کوئی خاص یا تمام ہوتا ہے اور کرنا بھی چاہیے تو بس یہی صورتحال ہوتی ہے فرائیڈے کے فرائیڈے اور اب جی تو پہر کا ٹائم ہو گیا ہے جمعی کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں نے جو ہے نا سارے بچوں کو کھانا شہرنا بھی کھلا دیا سکول سے آگئے تھے تو اب میں نے شاور لیا ہے چینج کیا ہے اور وضو کیا ہے اور میں کرنے لگی ہوں صورت کاف کی تلاوت جو کہ جمعے کے جمعے کرنی چاہیے تو بس اس کی میں تلاوت کروں گی اور یہ ماشاءاللہ سے کافی لمبی صورت ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تلاوت کرنے میں اور اس کے بعد جی کرلوں گی میں نماز ادا اور آج میری ہلپر بھی آگئی تھی تو بس بھی میں نے اسے جو ہے نا ہاتھ سے جو واش کرنے والے کپ لیتے وہ ہی واش کروایا ہے میں نے کہا ہواشنگ جو لگا لینا کیونکہ اس کے سر پر کھڑا ہونا پڑتا ہے تو مطلب بڑی وہ کیا کرتی ہے نندلیاں مار لیتی ہے کپڑے دھوتی دھوتی تو میں نے کہا پھی میرا بھی جو ہے صورت میں نے تلاوت بھی کرنی ہے نماز بھی ادا کرنی ہے تو مجھے بھی تر ٹائم لگ جانے تو آپ بس جو کرنا ہے کر کے تو چلے جو تو کارل جو انڈرٹیل میں ہم جانا مشین لگائیں گے کیونکہ پھر کپڑے بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں ایک ہفتے کے بعد تو وہ آئی ہے یونیفارم تو پھر میں ساتھ کے ساتھ واش کر لیتی لیکن باقی سارے ایک کپڑے میرے ہیں ہزمن کے اور بچوں کے جو گھر کی کپڑے ہیں بیٹ شیٹس مینیجرین کی تھی وہ بھی ساری پڑی ہیں ٹاول بھی واش کرنے تو اب دیکھو صبح ایک دفعہ ہوتے ہیں دو تفعہ ہوتے ہیں تو بس وہ اب چھبا آئے گی نہیں تو پھر وہ سنڈے کو آئے گی اب اتنے دن چھٹیاں کی ہیں تو سب جن گھروں میں کام کرتی ہے سب نے تو کام کروانے ہی ہے تو اب جی یہاں ہو گئی تھی شام پھر میں جو ہے نا زہر کے بعد تھوڑا سا جو ہے ماما کی طرف چلی گئی تھی تو بس ایک دو گھنڈے وہاں رکے ہم تو پھر واپس آگے اور آگے جو بلینگر سارے واش تھے کافی دنوں سے بھی اسی طرح پڑھے ہوئے تھے دو ادھر پڑھے تھے دو ادھر پڑھے تھے میں ان کو پول کرتی ہوں اور رات کو پھر سپن سے کہوں گے پلیز اس کو جو اوپر آپ کبرٹ کے اوپر والے پوشن میں جو نے ان کو رکھ دیں تو وہی میں کر رہی ہوں اور موسم بہت چینج ہو گیا بہت زیادہ چینج ہو گیا ایک دن گزرنے کے ساتھ جو گرمی بڑھتی جا رہی ہے سچی اور اچانک سے ہوا ہے سردی جب آتی ہے تو وہ اس طرح اچانک سے نہیں آجاتی وہ تھوڑی تھوڑی کر کے آتی ہے گرمی جو نے اگدم سے دھماکہ کرتی ہے تو بہت زیادہ اور دھوپ بھی بہت سخت لیکن صبح سے ہوا بھی چل رہی ہے بہت دھوپ کی شدت اتنی ہے بہت ہی تیز دھوپ نکل رہی ہے تو بس اب یہ رات کا ٹائم ہو گیا ہے اور آج تھوڑے بہت میں نے کام کی دسٹنگ بھی کی اور بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اس کو میں نے اتار دیا کہ صبح اس کو واش کرالوں گی اور آج میں نے یہ بچھا لیا ایکچلی یہ ہے تو بیسے بیٹری لیکن اس کے دونوں سائٹ پر یہ چکن والی لگی بھی لیس کہلیں کچھ بھی تو بلکل اس طرح لگ رہا ہے جیسے دائنگ ٹیبل کا مات ہوتا ہے اور میں نے کبھی بھی بچھا ہوا دیکھا ہے جیسے کھڑی سے بچھاتے ہیں تو مجھے بھی دل کر رہا تھا کہ میں بھی دائنگ پیچھا لوں موسیلی جو وڈ کے ہوتے ہیں ان پر ہی لوگ بچھاتے ہیں جو گلاس کے ٹیبل ہوتے ہیں ان بھی نہیں بچھاتے مجھے اب شوق چڑھا ہوا تھا کہ میں بھی اس طرح کچھ بچھا لوں تو اچانک سے بیٹ شیٹ سے سیٹ کرتے ہوئے میرے ہاتھ میں لگی یہ پیٹ تھی مجھے کسی نے ایک گفت دیا تو میں نے کہا اس کو یوں یوٹیلائز کر لیتی ہوں یہ جو میرے مہترنس سے مسمیچ ہو گئے تو اب میں صبح اس پر ٹرانسپارنٹ والا پیپر وہ واش کروا پر رکھوں گے تو بچھوں نے کھاتے پیتے اس کو خراب کر دینا اور یہاں میں کچھ میں آگئی اور جب میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا تو میں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا پہلے تو شام کو مجھے گرمی لگی جا رہی تھی اور اس کے بعد پیچھا رکھ سے جو چڑھ رہی تھی اور اس کے بعد پیچھا رکھ سے جو چڑھ رہی تھی یہ جو گارلے کی کیوپس بنائی ہوئی تھی تو کافی دنوں سے اسی طرح کیوپس میں تھی تو ان کو میں نے زیپلوک بیک میں ڈالیا اور گارلے کی بس ایک ہی کیوپس ہے اس کو میں نے اور مغوانا ہے تو اس کو بھی رمضان سے پہلے پہلے کیوپس بنا کے فریز کر لینی ہے اور شٹنیاں بھی بنا کے فریز کر لینی ہے تو انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی اور پھر جی ہم نے کھانا کھایا اور پھر یہ باہر آگے بچے نے بچوں نے تھوڑے سائیکلنگ کرنی تھی اور جی بس اہم ہی موج مستیاں کر رہے تھے تو ہلک ہلکی سی ہوا بھی چل رہی تھی بس یہی بیڈمنٹن کھیل رہے تھے اور پھر جو ہماری شٹل آنا وہ اوپر درخت میں پھس گئی تو پھر ہم جوہنا گھر آگئے میں نے کہا صبح نکالیں گے رات کو ایسے بھی جوہنا پودوں اور درختوں کو جوہنا چھیر چھاڑ نہیں کرتے سنا ہے اپنے بڑوں سے تو پھر میں نے بچوں سے کہا کہ بلکل بھی چھیر چھاڑ نہیں کرنی تو یہ والا جھو ٹری ہے نا اس میں جوہنا وہ رک گئی رہ گئی اور یہ سپیشل ہماری رمضان میں گروسٹری ہوتی ہے سپیشل رمضان کے لئے وہ والی آج کی ہے ابھی تھوڑی سی رہتی ہے بس تھوڑی سی کی یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک الگ جگہ سے ہم لیتے ہیں کیونکہ سٹورٹ سے اکثر اندر وہ کچھ لگا ہوتا ہے تو دالوں کے پیکٹ میں خراب ہوتی ہیں پاورڈر بنا ہوتا ہے تو یہ میں نے چنے موٹے والے مگوائیں چارٹ کے لئے یہ آمچور کا پیکٹ مگوائی ہے چنے کی دال مگوائی ہے اور میں نے ایک پیکٹ بگو بھی دیا ہے اسے بچگرن کی کباب بنا لوں گی یہ میٹھا سوڑا میں نے مگوائی ہے اور وہ شاہ پر میں سٹورچ پڑی ہے گرمی ہے تو ہزبن کی کپڑوں کو دینی ہوتی ہے میں واش کرواتی ہوں پھر کلپ دلا کے پھر اس کو ہو جاتے ہیں پریس ہونے کے لئے یہ کھڑی گول مرچیں ہیں اور یہ املی کہ میں نے تین پیکٹ مگایا ہے میرے اسبن نے کہتا ہے اس کی چٹنی چٹنی بنانی ہوتی ہے تو کچھ میں فریز بھی کروں گی میٹی چٹنی بنانا کے اور جائے بکل ختم تھی اس کا ایک پیکٹ بن کر دیں باقی گروس چٹنی جو ہم کل کر لیں گے تو دیکھیں کب کرتے لیں کہ نمچان سے پہلے کر لیں چیزوں کو یہاں میں سمیٹ لوں گی یا پھر میں ایسے ہی کسی باکس میں رکھ لوں گی پھر ساتھ کے ساتھ یوز ہوتی جائیں گی اور یہ جی میں نے رات کے گیرم بارہ بچگیاں سارے کنٹینر تھے جو ایکسٹر کنٹینر تھے جن میں تھوڑا بہت کوئی تھی چیزیں نے ان کو نیٹن کلین کر لیا کام ہلکا کر لیا اور یہ چینے کے پیکٹ جو تنہا ہم نے بھگو دیا صبح اس کے بناوں گی چکن کے کباب اور اب یہ عبادت جو ضروری کام تھا وہ یہی تھا کہ عبادت کرنی تھی اور پھر میں پونے تین بجے سوئی ہوں جتنی مجھ سے ہو سکی عبادت کی ہیں دعائیں مانگی ہیں سب کے لئے تو اللہ تعالیٰ بس اس کو قبول فرمائے اور اس کے بعد یہ پونے چار ہو گئے تھے تو پھر بس میں پونے تین ہی لیٹی ہوں اور پھر میں مطلب گھنٹہ پونہ گھنٹہ ہی لیٹی تھی اور پھر میں اٹھ گئی اور یہاں میں اپنے ہسپنڈ کے لئے بنانے لگی ہوں سہری اور میں اوملٹ بناوں گی اور چائے بناوں گی دہیں بھی میرا الحمدللہ جی بن گیا تھا اور ہر ہی مرچے نہیں تھی میرے پاس بھی میں نے سمپل ہی نمک میچ ڈال کے بنا لیا اور بس اچار بھی تھا میرے پاس کل تو وہ بھی میں نے کنٹینر خالی کر لیا تھا تو بن کب نیا اللہ کے نا تو وہ اس میں ڈالوں گی اور پرانا مطلب کافی دن پڑھا رہے نا تو جیپ سے اس میں سمیل آنے لگ جاتی تو بن کب نیا اللہ کے تو پھر اس میں ریفل کر لوں گی اور یہ جو الحمدلللہ ہماری سہری بن گئی ہے بچے سو رہے ہیں کہا تو انہوں نے بہت تک ہمیں اٹھانا بہت میں نے نہیں اٹھایا پھر وہ دوبائے سویں گے نہیں چل دی اور یہ جی میری اور میرے ہزبن کی سہری ہے بس ہم یہ کریں گے اور پھر نماز ادا کریں گے اور پھر سویں گے اور آپ سے ملوں گی نیکس فلوگ میں تب تک اپنا بہت سرا خیار رکھیں اللہ حافظ